اسلام علیکم فرینڈز میں ہوسن اینلی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورٹر ویڈیو میں فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیسپورٹ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس فورکاست سے ریلیٹڈ جیسے میں میں گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا انیلیسز شیئر کرتا ہوں اور ہم یہ جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور آپ فور ایکس ریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں تو آپ بیسک سے ایڈوانس تک کمپلیٹ فور ایکس ریڈنگ سیکھ سکتے ہیں پلیلیسٹ میں آپ کو کمپلیٹ بیسک سے ایڈوانس تک فور ایکس ریڈنگ کا کورس ملے گا وہ بھی بلکل فری میں اور فرنڈز اگر آپ فور ایکس سے ویڈیو کورس اور وان وان سیشن جوائر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے وٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فرنڈز میرے پاس ایک ایسی آن لین بزنس اپرچنٹی ہے جس کو آپ جوائن کر کے ویکلی اور منتلی بیسیس پر بہت اچھی کاسی انڈنگ کر سکتے ہیں فور ایکس ویڈیو کورس وان وان زوم سیشن اور آن لین بزنس اپرچنٹی کی ڈیٹیل آپ کو میرے وٹس اپ پر مل جائے گی تو اس کے لیے آپ مجھے وٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فرنڈز آئی ہوا گوڈ نیوز فور یو اگر آپ اولیڈ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو میں اپنا پرسنل ٹریڈنگ سیسٹم شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ ایسا ٹریڈنگ سیسٹم ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم سمارٹ منی کے فوٹ پرنٹس دیکھ سکتے ہیں اور انہی کی ڈریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سمارٹ منی مارکٹ کو موف کرتی ہے اور اگر ہم انہی کی ڈریکشن کو فولو کرتے ہیں تو ہماری ٹریڈ کی ویننگ پروابیلٹی بہت ہاتھ تک بڑھ جاتی ہے تو اس کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ میرا فیس بوک گروپ جوائن کر لیں اور فور ایکس کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے آپ نے ٹیلیگرام چینل اور فیس بوک گروپ دونوں جوائن کر سکتے ہیں تو پھرس لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹیلیگرام چینل اور فیس بوک گروپ کا لنک تو آپ اس لنک پر کلک کر کے جوائن ہو سکتے ہیں سٹے ویڈ می جی تو فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں ہم گولڈ سے فوہا کا ٹائم فریم ہے گولڈ کا یہ چارٹ ہے سپورٹ ان رزیسٹنس میں نے آلڈری ڈرو کیے ہوئے ہیں اس پر یہ رزیسٹنس لیول ہے نائنٹین زیرو سیون کا جو کہ ایک میجر لیول ہے اور یہ سپورٹ لیول ہے سکسٹین سیونٹی سیونٹی سکس کے راؤنڈ میں نے اس کو ڈرو کیا ہے سکسٹین سیونٹی سکس کا یہ لیول ہے اور یہ میجر سپورٹ لیول ہے اور اس کے میڈ میں بات کی جائے تو سیونٹین فیفٹی نائن کا ایک سپورٹ لیول ڈرو کیا ہے اور یہ ہے اٹین پرونٹی سکس کا رزیسٹنس لیول تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اپنے سپورٹ ان رزیسٹنس کے زون میں موف کر رہی ہے اور یہاں پر آپ نے ووچ یہ کر رہا ہے کہ مارکٹ اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سپورٹ ان رزیسٹنس کا زون یہاں پر مارکٹ بہت اچھا سپورٹ کر رہی ہے جو لاسٹ مارکٹ اسی کو ریزیسٹنس لیول بنا رہی تھی تو اب آپ نے وچ یہ کرنا ہے کہ مارکٹ یہاں سے اگر نیچے آتی ہے یہاں سے ریجکٹ ہوتی ہے اگین تو مارکٹ میں چانسیز ہیں کہ مارکٹ اپنے اس ریزیسٹنس لیول کو بریک اوٹ کر سکتی ہے اور ٹریس کے کے پرائز یہاں سے اوپر آ سکتا ہے اگر مارکٹ اس کو ہولڈ نہیں کرتی اور اس کو بریک اوٹ کر دیتی ہے تو پھر ٹریس کے پرائز یہاں سے نیچے آ سکتی ہے اور اپنے ہی سپورٹ نیول تک آئے گی جو کہ سیونٹین فیفٹی نائن کے راؤنڈ ہے تو اس کے بھی یہ دو سنیریو ہیں باقی جو بھی اس کی لیٹس اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو ٹیلیگرام چینل پر اور فیس بک گروپ میں اپڈیٹ کر دوں گا اگر مارکٹ یہاں سے اپنے سپورٹ تک آ سکتی ہے جو تیسرا سنیریو ہے مارکٹ نے اس کو فولو کیا ہے یہاں سے مارکٹ سیدھا اپنے سپورٹ پر آئی ہے اور وہاں سے مارکٹ تھوڑا سا ریجیکٹ ہوئی ہے تو اب یہاں پر چانسیز ہیں کہ مارکٹ اپنے سپورٹ اور ریجسٹنس کے زون میں موف کر سکتی ہے اور ان کیس اگر مارکٹ اس سپورٹ کو بریک آؤٹ کر دیتی ہے تو پھر ٹریسر کے پرائز یہاں سے نیچے آنے کے چانسیز ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنٹ جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو مارکٹ اس ٹائم اپنے ریجسٹنس لیول کے پاس پاس ہے اس کو ہولڈ نہیں کرتی یہاں سے مارکٹ نیچے آ جاتی ہے تو مارکٹ اپنے سپورٹ تک آ سکتی ہے مارکٹ اگر اس کو ہولڈ کرتی ہے تو اس کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر جائے گی اور اپنے ریجسٹنس لیول کو بریک آؤٹ کر کے اپنے اس ریجسٹنس لیول تک آ سکتی ہے جو کہ 1.4095 کے یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو میں نے لازم آپ کے ساتھ دو سنیریوز شیئر کیا تھے کہ مارکٹ اگر ان کیس اس کو ڈاؤن سیڈ میں بریک آؤٹ کرتی تھی ہے تو پھر مارکٹ کے نیچے آنے کے چانسے تھے اگر مارکٹ اپ سائیڈ میں اس کو بریک آؤٹ کرتی تھی ہے تو پھر ٹرےس کے کے پرائز یہاں سے اوپر جا سکتا ہے تو یہاں پر میں نے دو سنیریوز بنایا تھے کہ اگر اپ سائیڈ میں جاتی ہے تو اس کو بریک آؤٹ کر کے ٹرےس کر کے پرائز یہاں سے اوپر جا سکتی ہے ادرائز مارکٹ یہاں سے ڈائریکٹ میں ہی اوپر جا سکتی ہے تو بلکل ویسے ہی ہوا مارکٹ وہاں سے سب سے پہلے مارکٹ یہاں پر آئی یہاں پر آکے اس نے ریزیسنس لیول کی ریسپیکٹ کی اور مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوئی اس کے بعد سپورٹ لیول سے دوبارہ مارکٹ اوپر آئی ہے اور اپنے اس ریزیسنس لیول کو بریک آؤٹ کیا اور اوپر آنے کے بعد مارکٹ اپرے ٹریس کر رہی ہے تو مارکٹ کو جو ریجیکشن ہوئی ہے وہ مارکٹ کو اپنے اس لیول سے ہوئی ہے جو کہ ایک سپورٹ اور ریزسنس دونوں کا کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اگر مارکٹ یہاں سے اوپر جاتی ہے تو مارکٹ کو اس لیول کو اگر بریک اوٹ کرنا ہوگا اور اپنا جو 1.1958 کا لیول ہے یہ ریڈ والا اس کو بھی مارکٹ کو بریک اوٹ کرنا ہوگا پھر مارکٹ ریس کے کے پرائز یہاں سے اوپر جا سکتی ہے اوپر مارکٹ دوبارہ یہاں سے نیچے آ سکتی ہے اور اپنے سپورٹ لیول پر گر سکتی ہے یو ایس ڈی کینیڈین ڈولر کی بات کر لیتے ہیں یو ایس ڈی کینیڈین ڈولر کو دیکھا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکٹ کا یہ ایک سپورٹ اور ریزسنس کا زون تھا وہاں سے مارکٹ نے اس کو بریک اوٹ کر دیا اور بریک اوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اگین ریزسٹ کر رہی ہے لیول یہاں سے آپ کا شہر رکھا ہے کہ مارکٹ اس لیول کو حولڈ رکھتی ہے یہ والے لیول کو تاثر میں جا سکتی ہے لاکٹ اگر its کو بریک اوٹ کر دیتی ہے تو پرئیس سی نیچے آسکتی ہے اور یہ والاos پر ایئے سپورٹ لیول واپر اور اگر اوپر سے تاثر bekommt جا سکتی ہے اگر دیکھ کر لیتے ہے اور اما کر دیکھ ہوئے کے Spaہ لیکلا ایو ڈی او ڈی کو دیکھا جائے تو مارکٹ نے اپنے اس چینل کو بریک اوٹ کیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ مارکٹ اپنے چینل میں آگئی ہے اور ابھی تک کے لیے دیکھا جائے تو یہاں پر جو یہ ایک لیول ہے مارکٹ نے اس کو ریسپیکٹ کیا ہے اور اس کو ریسٹنس لیول برقرار رکھا ہے تو یہ ہے 0.7408 کا لیول تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مارکٹ اس کو اپنے سپورٹ لیول تک آ سکتی ہے اس کے بعد اگر اس کو بریک آٹ کر دیتے تو تریس کر کے پائزเรา سے اوپر جا سکتی ہے اگر اپنے سپورٹ لیول تک آتی ہے جو کہ 0.7291 کا ہے تو اس کو پھر مارکٹ اگر بریک اوٹ کر دیتی ہے تو ڈریس کا کے پرائز یہاں سے نیچے آ سکتی ہے اور میبھی مارکٹ یہاں سے ریجکٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو لاسٹ مارکٹ نے سپورٹ اور ریجسٹنس والا لیول بنائی تھا 0.7465 کا تو اس کو اگر مارکٹ اگر ریجسٹنس بناتی ہے تو اس کو یہاں سے ریجکٹ بھی کر سکتی ہے اگر مارکٹ اس ریجسٹنس لیول کو اپ سائٹ میں بریک اوٹ کرے گی تو اس کے بعد مارکٹ ٹریس کر کے یہاں سے اوپر جانے کے چانس ہیں ڈی 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 کو دیکھ لیتے ہیں ڈی 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 کو دیکھا جائے تو یہاں پر یہ سپورٹ آ والا مارکٹ نے سپورٹ کو توڑا بیا اس کے بعد دوبارہ مارکٹ اوپر آگئی تھی اگین مارکٹ نے سپورٹ کو بریک اوٹ کیا ظہر میں ، لیکن پھر مارکٹ اوپر آگئے سپورٹ این وزیسٹنس کے زون میں تو یہاں پر آپ نے euhے وچ یہ کرنا کہ مارکٹ اگر یہ سپورٹ نرڈڈڈateurs کے سپورٹ این مووڈ کرتی ہے تو اگر مارکٹ اپ سائٹ میں جاتی ہے یعنی کہ اس لیول کو مارکٹ بریک اوٹ کر دیتی ہے یہ والی لیول کو تو اس کے بعد مارکٹ اپنے اس ریزسٹنس لیول تق سکتی ہے جو کہ مارکٹ اس کو بریک آٹ کر دیتی ہے تو پھر اپنے سپورٹ تک آ سکتی ہے اس دی سی ایچ ایف کو دیکھ لیتے ہیں تو اس دی سی ایچ ایف میں دیکھا جائے تو میں نے بتایا تھا کہ مارکٹ یہاں پر ایک چینل بنا سکتی ہے لیکن مارکٹ نے چینل نہیں بنایا مارکٹ نے بلکہ اپنا یہ جو سپورٹ اینڈ ریزیسٹس کا لیول ہے اس کو مارکٹ نے بریک آٹ بھی کیا مارسین ایخ کی طرف اور اپسائٹ کی طرف مارکٹ اس کے اپ ڈان میووو کرتی رہی ہے اور اپنی چینل کو بہتا ہی ہے اور مارکٹ اس لیول یہاں سے نیچہ لے Princessüllی اپنے سپورٹ اےawال پر ہے جو ریزیسٹنس لیول пишا مارکٹ سپورٹ لیول خورت میں بھی بنائے اور اس کو سپورٹ بنا سپورٹ بناتے ہیں تو ماکٹ یہاں سے ریجکٹ ہوگی اوپر آپ کی پاس august Compared pre- 43車کل سپورٹ لیول کچھ پیسٹی ہے تو فرنس ان میں دو سے تین سینریوز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سینریو بنے جیسی مارکٹ اوپن ہوتی ہے کوئی بھی سینریو آپ کے سامنے بنے تو آپ بلا جی جک اس میں ٹریڈ کر سکے اپنی سٹریٹیجی کو مدد نظر رکھتے ہوئے باقی ان کی جو لیٹس اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل اور فیس بک گروپ دونوں میں مل جائیں گی تو یہ تھا ایک شورٹ ویڈیو جس میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے مزید فور ایکس کے حالے سے ویڈیو کورس اور وان و ون زوم سیشن کے لیے آپ مجھے وٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فرنس اگر آپ کافی عرصہ سے فور ایکس ٹرڈنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کا پروفیٹ نہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ایڈین لوس میں رہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ مجھے وٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے سٹریٹی سیشنز اویلیبل ہوتے ہیں تو فرنس میرا جو پرسنل ٹرڈنگ میتھڈ ہے اس کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ میرا فیس بک گروپ جوائن کر لیں اور فور ایکس کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرا ٹیلیگرام چینل اور فیس بک گروپ دونوں جوائن کر لیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کی دیسکریپشن میں مل جگا تو فرنس میں آپ سے ملتا ہوں پنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر